اسلام علیکم پیارے فرنڈز کی آلیں ٹھیک ہے میں ہوں صدیق اکبر آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ویلیج لائب تو ویورز آج کی ویڈیو کرتے ہیں شروع آج ہمارے گاؤں میں اٹک کی شان اٹک کی پیچان اٹک کی نموار شخصیت میجر طائر صادق تشریف لا رہے ہیں کیونکہ یہاں پہ ہے وارٹر سپلی کا افتتہ جو ہمارے گاؤں کے آس باس گاؤں ہیں وہاں پہ پانی کی سوری قلت ہے جو پینے کا پانی ہے تو ہمارے گاؤں سے دوسری گاؤں کو پانی فرام کیا جا رہا ہے تو اس کی آج ہے افتتہ تو یہاں پہ وہ جو عوام سے خطاب کرے گی تو اس کی مکمل ویڈیو آپ کو دکھائی جائے گی اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو ضرور لائک اور شیئر کریں بیل ایکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والا تمام ویڈیو آپ تاک پہنچ سکیں اور اس پرام سے ریلیٹیو جو دوسری ویڈیو ہیں وہ بھی آپ کو دکھائی جائیں گی تو اس لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم نائیتی محترم قابل اترام ہمارے میرے امام جناب احمد الرحمن صاحب میرے بھائی موسن ملک جمشید انتا صاحب ہمارے بہت ہی قریبی ساتھی ہر وقت جو ہمارے لیے کوشش اور کاوش کرتے رہتے ہیں اتنی کوشش شاید میں اپنے لیے خود نہیں کرتا جتنی شاکر صاحب میرے لیے کرتے ہیں الحمدللہ ہمارے صاحب خان وزیر خان صاحب تعرف کے متاج نہیں ان کا تعلق دکھنیز سے ہے ملک قرم صاحب ہیں پنڈی گیر سے ملک اتبار خان صاحب ہیں جن کا تعلق تراب سے اور یہ بھی ہمارے نازم رہے ہیں الحمدللہ اور یہاں ہمارے بہت سارے سارے مہربان بیٹھے ہیں حوالدار صاحب نور محمد صاحب ہیں ملک مظفر صاحب ہیں فضل علی صاحب ہیں سارے دوست حباب جو بیٹھے ہیں اور باقی جتنے لوگ آئے ہیں اور جو مولانا بتا رہے تھے کہ جناب جو کوشش کی گئی ہے یہ قابل تحسین بھی ہے اور قابل استائش بھی ہے اور مفارک بات کے مستحق ہے جناب مولانا حمدلرمان صاحب انہوں نے کہا کہ اس کو شروع کیے مجھے رسلے میں بتا رہے تھے غالباً اس کیوویل کو شروع کیے چار یا پانچ سال ہو گئے ہیں اب آپ یہ مجھے بتائیں ہم تو ایسی تبدیلی جاتے ہیں اور اسی لیے ہم تبدیلی کی طرف گئے تھے کہ یہ جو ریڈ ٹیپیزم ہے یہ بیج میں جو کڑمس مچتا ہے ایک سکیم جو مکمل ہونی چاہیے ایک ٹیوویل جو مہینے میں نہیں تو چلے دو ماہ میں دو ماہ میں نہیں تو چار ماہ میں مکمل ہونا چاہیے وہ پورے چار یا پانچ جتنا بھی عرصہ گذرا وہ آپ کے سام کے سام یہی بات ہم نے عمران خان صاحب کو بھی کہی ہے کہ بیروکریسی کو نچ ڈالے بیروکریسی سے کام لیں یہ آپ کو مسکائٹ کرتے ہیں آپ کو صحیح راستے پہ چلنے نہیں دیں اس کی ایک اور بڑی مثال ہم نے زلہ کونسل کی طرف سے انیس کروڑ اچسی لاکھ رفعہ واپٹا کو جمع کروایا تھا جس میں تو تقریباً سوہ دو سو سکیمیں تھی چار کھمبے پانچ کھمبے دس کھمبے اور سب سے زیادہ پیسہ خان وزیر صاحب بھی بیٹھے ہیں ناظم تراب بھی بیٹھے ہیں ملک جمشید صاحب بیٹھے ہیں سب سے زیادہ پیسہ انی ففٹی سکس میں تھا تقریباً چودہ کونوں رفعہ اور جب بلدیاتی ادارے ختم ہوئے پیسے چلے گئے سکیمیں بنی ایڈمیرسٹریٹیو اپروول ہوئی ٹیکنیکل سینکشن ہوئی ڈرافٹ کے ذریعے چیک کے ذریعے پیسے واپٹا کے ایسکو کے تفتر کو ٹرانسفر ہو گئے وارکارڈر ایشیو ہو گئے لیکن جب ظلہ کونس نے ختم ہوئی تو یہ جو لگڑ قسم کے سپیشل اسٹرزم بنی ہوئے ہیں جو کہتے ہیں جی ہم ہم بہت بیند کر رہے ہیں انہوں نے سب سے پہلے اس میں رکاوٹ دا انہوں نے کہا جی نہیں یہ سکیمیں ہم اپنی برزی سے دیں بھئی آپ کیوں اپنی برزی سے دو گئے یہ آپ کا پیسہ ہے یہ وفاق کا پیسہ ہے یہ پنجام کی حکومت کا پیسہ ہے یہ تو ظلہی حکومت کا ظلہ کونسل کا جو آوارڈ ہے فائننشل آوارڈ اس کا پیسہ ہے اور وہ نمائندوں کے ذریعے خارک ہونا ہے پوری تاگو دو ڈیٹھ سال پہنے دو سال اسی تاگو دو میں ہم رہے آخر میں کیا فارمولہ نکلا کہ جی چار پانچ کروڑ اچھا اس میں کئی ایسی بھی سکیمیں تھی جن کے خمبے آگئے الیکٹ بھی ہوگئے کاریں بھی لگی لیکن ٹرانس فارمر نہیں آیا کہ جی ہم نے جو پیسے بچتے ہیں اس کو تین حصوں میں تقسیم کریں دو یہ جو ایڈوائزر بنے ہوئے نگڑ قسم کے اور ایک جو ہے ایڈوائی 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 میں نے کہا ایسی کی جیسی یہ ہم نہیں ہونے دیں ہم مدالک میں چلے گئے کہ جناب یہ کام ہو رہا ہے اور میں نے خود میٹنگ میں پرائم منسٹر صاحب کو کہا ہے کہ یہ کام غلط کر رہے ہیں اس کی اجازت نہیں ہے اور ان کو بھی میں نے بتایا کہ ہم مدالک میں گئے ہوئے ہیں انہوں نے آرڈر دیا کہ اس کو فوری طور پر شروع کیا جائے لیکن ان کا آرڈر جو ہے وہ آگے تو پہنچا لیکن پھر جو یہ ساشی ناصر سے یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کے ذہن میں رہے ساشی ناصروں نے آکے پھر رکھنا اور مرکاوٹ ٹھائے لیکن ہم بھی پیر و فقیروں کی اولاد ہیں اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے ساتھ ایسے نیک بزرز اور ہسیہ ہمارے ساتھ کھڑی ہیں ہر وقت دعا دیتی ہیں اور غریبوں کی دعائیں ہمارے ساتھ دیں ہم نے اس پہ کیس لڑا اور اس پہ انشاءاللہ ہم جیتیں گے اور وہ ہی ساری سکیم میں جو ہے وہ آپ کی انشاءاللہ سو فیصد لگے گئے ہیں یہ آپ کی سکیم جو انہوں نے تھی ہے اس نے شامل ہے یہ مجھے بتایا ہے تو شامل نے نا دوسری بات جناب شاکر صاحب نے فرمائی کہ جو ایمبولنس تھی یہاں بیسک ایس یونٹ موجود ہے ڈاکٹر بھی آتا ہے دو ڈاکٹر اور وہ کیا کہتے ہیں واقعی بھی سٹاف ہیں آپریشناللہ اب دیکھیں بات یہاں اور یہ جو ایمبولنس ہے یہ آپ کو دیئی ہے او جی ڈی سی اور او جی ڈی سی کو بھی کہنا کہیے کہ ایمبولنس ہم نے ایمبولنس کو اوپر لگانا ہے یا نیچے کھاننا ہے کم از کم کو ڈرائیور کا وہ بندوپس کار کے دے ہمیں اور یہ ہمیں واپس لینی چاہیے ہمیں واپس لینی چاہیے اور یہ او جی ڈی سی نے جماعت کے لیے تی تھی کوئی کوئی لیٹر ہے آپ کے پاس لیاو جی لیٹر ہے ازیر ان چینا تم گن خود بڑی جو راکس کے آ جانا جیسے فکر نہ کر اسے کام نہیں چلتا اگر آپ کے پاس لیٹر ہے کہ انہوں نے سپیشلی جماعت کو یہ دی ہے تو اس پر ہم فائٹ کریں اللہ کے حکم سے اور انشاءاللہ کوئی ایسا ایشیو نہیں ہے دوسرا باقی معاملات جو ہیں یہ بھی بتا دوں کہ جب ہم پی ڈی آئی میں شامل ہوئے تھے اس سے پہلے ہم سے انہیں وعدہ بھی کیا کہ دو قومی سٹیں آپ کو دیں گے ابھی وہ کبھی کہتے ہیں تین تھی دو ہو گئی نہیں دو آزار سٹارہ کے اپریل میں سنسز مکمل ہو گیا تھا مائی دو آزار سٹارہ میں ہماری دو سٹیں ہو گئی تھی اور میں اور ہمارا گروپ ہمارے دو سٹ اباب اٹھتی عوام ہم چھے نومبر چھے نومبر دو آزار سٹارہ میں پی ڈی آئی میں شامل ہوئے اور وہ بھی تبدیلی کے لیے وہ بھی کہ لوگوں کی خدمت ہو لیکن انفارٹینٹلی بدکسپی سے جتنے بھی یہاں سیاسی ہیں جن کو ہم نے مدد کی آپ لوگوں کو ہم نے آکے لائنیں کھینچی کہ نہیں نہیں بھائی ووٹ دینی ہے تو پورے پینل کو دینی ہے اوپر بھی بلہ نیچے بھی بلہ لوگ لی برگی لوڈی نہیں کھیلنی آنے اور آپ سب نے مربانی کی لیکن الیکشن جب ختم ہوا اور جب انہوں نے دیکھا کہ جی میجر صاحب کو کوئی مقام ملنے والا ہے سب نے ہمارے ساشے کی کسی نے کہا جی ہماری مخالفت ہوئی کسی نے کہا ہمارے خلاف کینڈیٹ کھڑا کر دیا گیا ہے ہمارے خلاف انہوں نے سالش کر دیا ہے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر یہ چیز مجھے پہلے بتا ہوتی ہے اگر یہ چیز مجھے کاغذات جمع کرنے سے پہلے بتا ہوتی ہے تو میں بھی ان کو ایسا فان دکھاتا جیسے ساری عمر یاد کرتے ہیں لیکن پتکسٹی سے کلیکشن ختم ہو گیا تو پھر انہوں نے ہمیں یہ کہا کہ جیئے کر اور پھر آپ نے ریزلٹ بھی دیکھا مولک فرم صاحب جو ہیں وہ چرتانیس ہزار ووٹوں سے ہارے میں اس ہر کے اسے چھہ سٹھ ہزار بھی چیتا ایک ناکھ بارہ ہزار ووٹ ایک مہینے کے اندر ایک مہینے کے اندر جبکہ وفاقی حکومت بھی نئی نہیں بنی ہو پنجاب کی حکومت بھی نئی نہیں بنی ہو تو اللہ نے وہ کرم دیا جو ہم سوچ بھی پس لیے اب ان کو بتایا ہم نے کوئی کیا کہتے ہیں وہ یہ نہیں کہا کہ ہم نے کوئی بے وفائی کرنی ہے یا کوئی ہم نے ان سے بھاگنا ہے ہم تو میدان کے آدمی ہیں ہم نے تو جل سے ممی خان صاحب کو کہا سا کہ کرمہ سو تو ہمیں زیادہ مزا آتا ہے اور پھر کرکمہ ہو تو اس سے بھی زیادہ مزا آتا ہے اس لیے ہمیں تو ہمیں بھی مزا آ رہے ہیں ہمیں پوزیشن بھی ہیں اور حکومت بھی ہیں لیکن یہ جتنے لوگڑ پھیر رہے ہیں اللہ کے فضو کرم سے ہماری ٹیم سب سے بہترین کارکت کی دکھا لے گا آپ پورے اکراب سے لے کر چاری کا سجد چلے جائے اٹک خور سے لے کر لوگ پتھان تک چلے جائے الحمدللہ 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 اس کا اتنا کرم ہے اتنا کرم ہے جو ہم سوچ بھی نہیں سکتا انہوں نے کیا کرنا ہے جس آدمی نے لوگوں کو یہ پتا ہو کہ میجر صاحب کی جان بھی ہمارے لئے آذر ہے جس کے لئے یہ لوگوں کو پتا ہو رہے ہیں کہ اگر ہمارے ساتھ ظلم یا زیادتی ہوگی تو یہ ہمارے ساتھ کھڑا ہوگا اور کھڑکا کے کھڑا ہوگا ویسے نہیں اور لوگوں کو کیفر اکرگار تک پہنچائے گا تو پھر لوگ کیوں نہ پیار کریں ہم سے کیوں نہ ہمارے ساتھ تعاون کریں جب ہم ان کے لئے دن رات کوشاں ہیں دن رات محنت کر رہے ہیں دن رات بھاگ رہے ہیں میں میری ستر بہتر سال عمر ہے ازاکہ فضل سے سات سٹنٹ پڑے لیں ایک نہیں چار نہیں سات لیکن آپ کے لئے باگ رہے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سیاست بھی عبادت ہے اگر نیک نیتی کے ساتھ اور اس خلوط کے ساتھ کی جائے کہ جس ایک شخص کا بھی مسئلہ آپ حل کریں گے تو اللہ کی پتری کتنی نعمتیں اور بڑھتے آپ پر ناصل آتے ہیں ہم تو جنت کمانے کے لئے کار رہے ہیں ہمیں نہ اوتوں کی ضرورت نہیں یہ اوتے جن کے پاس پڑے ہیں بھو 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 کرتے تر جاتے اتر جاتے ہیں لیکن ڈیلیورنس جو ہے سفر انڈا اس لئے آپ گبرائے نہیں کوئی ایسی بات نہیں آپ نے ہمارا ساتھ دیا ہے اللہ تعالیٰ مہربان ہے ہمارا وہ وقت ضرور آئے گا اور اگر وقت اللہ ہمیں اس وقت دے دیتا آج اس پورے جنہ کا نقشہ تقید ہو جائے گا ان کو خفی کیا ہے ان کو پریشانی کیا ہے ان کو یہ پتا ہے کہ میجر سب کو غگر دے گا چیسی طور تو میں یہ سمتوں آپ دعا کیا کرے کہ اللہ میں نیک عدایتیں نیک رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ آپ سے کوئی ایسا کام دے جو اسے بہت پسند ہو اور اس کے بد دے وہ ہم میری میری اولاد کی میرے والدین کی پورے مسلمان امہ کی بکشنز فرمائے اور میں مولانا جہاں تشریف فرمائے یہ میں نے میرے بھی امام ہے اور جس طرح شاکر صاحب نے فرمایا کہ یہ تین سو چالیس کے قریب ہمارے ایمینیز ہیں اور الیکٹڈ آپ کہلے میرے شیال ہے تین سو کے قریب الیکٹڈ تو بائیس کروڑ کی منتخیب نمائندوں کے منتخیب نمائندوں کے یہ امام تو اللہ نے ان کو بہت بڑا رتبہ دیا ہمیں ان کی عزت کرنی چاہیے اور پھر اپنے علاقے کی مجھے جو سب سے خوشی کی بات یہ ہے کہ اپنے علاقے کی لئے ہر وقت جب بھی میں ان کے دفتر جاتا ہوں کسی نہ کسی کو ٹیلی فون پر لگے ہوتا ہے کسی نہ کسی سٹینڈنگ کمیٹی کے ممبر کو میں ایک افصال مطلب معاملات سو جانے کی کوئی تو میں ان کو پھر خراج تحصیل بھی پیش کرتا ہوں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں نمبی عمر اطاع کرے اللہ تعالیٰ جو یہ دوسرہ خیر کا کام انہوں نے شروع کیا ہے ایک کو جاری لکھیں اور آپ سے میری اپیل ہے کہ بلائے اللہ آپ یہ دیکھیں کہ کون سا شخص کون سا شخص آپ کی بہتری کے لیے کام کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے یہ مت جائے گی یہ مرہ گروپ ہے فلانا گروپ سی جی پر اپنا کیا کرتے ہیں اپنا گروپ آگیا فلانا ملکان آگیا نوازادران آگیا دوسرہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو کچھ سٹے ملیں روزگار ملیں آپ کے علقوں میں پہدری آئے گی پھر تھا خدا رہا ہر چیز نوازد سے ہٹ کا دانا گروپ بیادری جھٹ کا آپ اپنے زمین کے مطابق ووٹ ڈالے کامیابی آپ کے قدم پر دیں میں